اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تمام لوگ خیریت سے ہیں تو آج میں آپ کو سکھاؤں گا وائل بریانی اور اگر آپ بہت زیادہ آپ کے پاس آپ کہہ لیں کہ ٹائم زیادہ نہیں ہے شورٹ ٹائم ہے اور آپ چاہ رہے ہیں جھٹ پٹ آپ کی بریانی بن جائے تو میں تو مسالوں کے ساتھ بتائی رہا ہوں لیکن آپ چاہتے ہیں جھٹ پٹ بنانے تو سیلانی کے سپائسز لے آئیے اور اس سے بنا لیجئے بہت ہی جلدی اور اندر بریانی بلکل پرفیکٹ یہی ریزلٹ آئے گا کیونکہ اس جو مسالے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو پیسنا پڑے گا سب کچھ کرنا پڑے گا تو اس میں طرح ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے تو آپ اپنا ٹائم اور سیف کرنا چاہ رہے ہیں تم سیلانی کے سپائسز لے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں آپ کو لے کے انگریڈنس دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس کا پروسیجر کیا ہے انگریڈنس آپ نے دیکھے اور اب بریانی کی جو ہے ہم نے تیاری ساری کر کے رکھی ہوئے اب آپ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا وائٹ بریانی کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس ثابت گرم مسال ہے اس کو ہم پیس لیں گے اچھا اب ان تمام اگر آپ کہلیں کہ لوازمات سے جنجوٹوں سے آپ نے بچنا ہے تو میرا فیوریٹ آپ جانتے ہیں سیلانی کے یہاں میرے پاس سپائسز موجود ہیں جس میں ان کی بہت ہی مزیدار بمبے بریانی ہے اور اصل بریانی ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عموماً اب یہاں میرے پاس بھی جب میں گھر پہ بناتا ہوں تو ہم انہی کے پیکج سے بناتا ہوں کیونکہ یہ مسالے آپ جانتے ہیں کہ میں ہائیلی ریکمنٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے اپنے ہی مسالے ہیں کہ جو میری ریسپیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہی ریسپیز ان میں بھی ہیں تو آپ سیلانی کے تمام مسالے جو ہے آپ لے سکتے ہیں سی کباب بھی ہیں بار بی کیو بھی رینج ہے اور کری کی بھی رینج ہے تمام رینج موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ بالکل لے سکتے ہیں اگر آپ کو میں نے تمام چیزیں دکھائی ہیں میں بادیاں کا پھول بادیاں کے پھول کے ساتھ ہی ہم نے ڈالچینی جائفل اس کے ساتھ بڑی الائچی بڑی الائچی کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں جائفل جویتری لاؤں اور اس کے ساتھ یہ تیز پاتھ مسالہ ہمارے پاس پس گیا ہے اور اب ہم تیاری شروع کریں گے اپنی وائٹ بریانی کی اچھا وائٹ بریانی کے لیے سب سے پہلے ہم نے فلیم آن کر لیا ہے اور اس میں میں ایٹ کروں گا اویل جو ہے اس میں ہمیں چاہیے تقریباً 3 4 cup کے قریب آئل لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور 3 4 cup آئل کے ہم نے لینے کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے میں ڈال رہا ہوں اس میں لیسن اور درگ کا پیسٹ اچھا یاد کیے گا کیونکہ نام سے ظاہر ہے وائٹ بریانی ہے اور اس کے انگریڈنٹ بھی آپ نے دیکھا تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہیں اور کلر اس میں نہیں ڈالتا اور اس کو ہم نے پیاس کو زیادہ کلر بھی نہیں دینا تو اگر آپ نورمل کچھے پیاس سے بنائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کچھے پیاس سے بنائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب پیاس کو آپ فرائے کریں تو اس کا کلر آپ نے زیادہ نہیں نکالنا ٹھیک ہے نورمل کلر رکھنا ہے میں یہاں پر فرائے ہوا وہ پیاس ڈالوں گا لیسن کو تھوڑا سا ہم نے کڑکڑا لیا ہے اور اب اس میں میں ڈال رہا ہوں یہاں پر میرے پاس موجود ہے کڑی پتہ یہ ہم نے کڑی پتہ یاد کر دیا ہے کڑی پتے کے بعد یہ میرے پاس موجود ہیں ملیر کی باریک مرچ کہلاتی ہے چھوٹی والی کافی تیز ہوتی ہے یہ ہم نے ڈال دی ہیں اس کے بعد اس پائس ڈالیں گے اس پائس میں میں ڈال رہا ہوں پسی ہوئی لال مرچ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر کالی مرچ نمک اور اس کے بعد یہ جو ہم نے جائپل جواتری تیز پتہ بڑی الائچی یہ سائچی میں تیسی تھی یہاں مسالہ اٹ کر دیں گے دہی کا استعمال کریں گے تہی کے بعد آلو مخارہ اور آلو مخارے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے گوشت اچھا گوشت جو آپ دیکھیں گے میں نے جو لیا ہے وہ چکنا گوشت وہ میں نے لیا ہے جو کہ بریانی کے لئے بہت بیس رہتا ہے اور ہلکا سا اس کا یقنی تھوڑی سی ہم ڈالیں گے اور اب ہم اچھے سے اس کو ڈن کر لیں اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو ڈال کر دوں میں نے گوشت عموماً میں بوائل کر کے رکھتا ہوں کہ کبھی آپ کے پاس اچھانا گیل سٹراج ہیں تو آپ فٹا فٹ بریانی تیار کر سکتے ہیں آپ فریش گوشت یعنی کہ بغیر بوائل کیا ہوا گوشت دینا چاہیں تو آپ نے اس اسٹیج پر گوشت کو بھون کے اب اس میں دو سے تین کپ پانی ڈال کے اور اس کو پریشر دیدیں ککر میں اس کو گلا لیں اور اس کے بعد آگے کا پروسیجر کر لیں تو وہ طریقہ بھی بلکل صحیح ہے اور آپ نے نوٹس کیا کہ ہماری بریانی کا جو مسالہ ہے اس کا کلر بہت لائٹ ہے اس کا ریزن کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پیاس کو آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اب اس کو تھوڑی دید کیلئے ہم پکنے دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے گوشت میں آجائے اور اس کا تھوڑا سا مسالہ ڈرائے ہوگا پھر ہم اس میں وائل کی ہوئے چاول ڈالیں مسالہ ہمارے پاس بریانی کا تیار ہو رہا ہے اب میں کیا تیاری کر رہا ہوں کہ جو ہم نے دم لگانا ہے اس میں ہمیں ڈالنا ہے تھوڑے سے ٹیماتر ٹھیک ہے راؤنڈ کارٹ لیجئے اس کے ساتھ ہی ہم لے لیں گے پودینہ ٹھیک ہے اور اس کے بھی ہم پتے نکال لیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم لیمن جو ہے آپ کی چوائس ہے آپ اس کو یوز کر دیجئے یا اگر بیچ میں آپ ایٹ کرنا چاہیں تو اس کو آپ پھر اس کے بارے ایک سلائس کر کے ڈال دیجئے ٹھیک ہے آپ کی چوائس ہے جو آپ کو بہتر لگیں آپ وہ اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جناب ہمارے پاس جو گوشت ہے وہ ریڈی ہے اور اب ہم اس کو کیا کریں گے اس میں ہم چاول ڈالیں گے اور اس کو دم پر رکھیں اچھا یہاں پر آپ کے ساتھ میں نے ٹیماتر کٹ کر لئے تھے ٹھیک ہے مینٹ پودینہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹیماتر ڈال دیجئے بہت سارے لوگوں کو آلو بہت اچھے لگتے ہیں میریانی میں آپ ڈالنا چاہیں تو بلکل ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں نہیں ڈالیں اور اس کے بعد یہ لامن ہم ڈال دیں گے لامن ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاپ جو ہم نے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں چاپ چاپ اس میں ہم ڈال دیں گے چاپ جو ہم نے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں میں یوز کر رہا ہوں اس میں سپر سیلا آپ کی چوائس ہے آپ کی گھر میں جو یوز ہوتا ہے آپ وہ چاپ اس میں رہو ہم اس اور اس کو ہم کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور اور کور کرنے سے پہلے ہم نے ایک کام اور کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً اوپر سے دو سے تین کھانے کے چمچ آئل اب اس کو آپ دم پہ رکھ دیجئے اور اب جو ہے ہم نے بریانی کو دم پہ رکھ دیا ہے کم سے کم بھی آپ اس کو جو ہم نے چاول آپ نے رکھنا ہے ایک کنی کچھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو دم دینا ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ بلکل ہلکی آنچ پہ اور اس کے بعد ہمارے پاس وائٹ بریانی بلکل تیار ہے اور جناب ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں اور وائٹ بریانی جو ہے وہ ہم نے دم پہ رکھی تھی اور اب اس کو ہم چیک کریں گے اور بریانی جو ہے دم آ چکا ہوگا اور اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جناب ہمارے پاس بریانی بہت زبادر سے وائٹ بریانی جو ہے وہ ہمارے پاس تیار ہے ہمارے پاس وائٹ بریانی جھٹ پر تیار ہے آپ نے دیکھا کتنی جندی شورٹ میں نے ریسپی آپ کو بتائی ہے اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے گوش کو بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اگر گوش آپ کے پاس بوائل ہے تو آپ یہ بریانی کم سے کم بھی کم سے کم بھی بہت شورٹ کر کے بھی 15 سے 20 منٹ میں بنا سکتے ہیں 15 منٹ اس کا آپ کہہ لیں کہ دم کا ٹائم اور پانچ منٹ اس کی بھنائی تو 20 منٹ میں آپ کی بریانی ہو جائے گی تیار اتنی جندی بریانی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا تو اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں ضرور بتائیے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری آج کی وائٹ بریانی کیسی لگی آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا اور اس کے ساتھ سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی